مار رہا ہے بس مار رہتے ہیں لیکن یہ معنی ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ جب تک زمین پر ایک شخص بھی لا الہ اللہ کہنے والا ہوگا خیامت خیام نہیں ہوں گی روشنی ڈالی کیا یہ صحیح ہے دیکھئے اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں مطلب بالکل جس کو بلیں گے ہو بہو اس الفاظ سے نہیں ہوں گا لیکن حدیث کے معنی اور مفہوم اسی قسم کے ہے کہ جب تک دنیا میں لا الہ اللہ بلنے والا ہوں گا اللہ دنیا کو چلاتا رہیں گا ایک حدیث کے الفاظ یوں ہے آپ سے نے فرمایا کہ لوگ خیامت سے پہلے اتنے جاہل ہو جائیں گے کہ ان کو صرف یہ بات بتاؤں گی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں بتاؤں گا تو صحابہ نے کہا اللہ کرسل اللہ کیا کریں گا ان کے لئے تو کہا اتنا بھی ان کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا چونکہ توحید بڑی اہم چیزیں یاد رکی لیکن یہ خرب خیامت تھا ابھی آپ اپنے پر لے لیں لا الہ اللہ معلوم ماشاءاللہ آپ ان تو بج گئے ابھی تو ہم کو الحمدلہ اسلام معلوم اسلام پر عمل کرنے کی گولی چھوٹ ہے یہ خرب خیامت جب لوگ سب کچھ بھوڑ رہے ہوں گے علم اٹھا لیا جائیں گا خوران اٹھا لیا جائیں گا علماء قتم ہو جائیں گے تب ہوں گا کہ لا الہ اللہ بولنے والا بھی جو انسان وہ اس کے لئے مغفرت کے لئے اتنا محمد رسول اللہ بھی اس کو پتا نہیں ہوں گا تو اس معنی اور مفہم کی بہت سارے حدیثیں آتی ہیں کہ اتنا بھی جب تک کسی کو زمین پر معلوم ہوں گا تب تک اللہ رب العزت خیامت نہیں خیام کریں گا اور خیامت سے پہلے پھر آپ انداز اللہ کی کتنے جاہل لوگ ہوں گے اور ایک حدیث نے فرمایا خیامت سے پہلے اتنے جاہل لوگ ہیں جن پر خیامت خیامت خیام ہوں گی کہ وہ راستوں پر گدھے گدھے کی جیسا زنا کریں گے جیسا جانور ہوتا ہے نا کھڑ گیا تھا راستوں سے کیا سمجھتا اور لوگ ان کے پاس سے گزر جائیں گے ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوں گا جو یہ کہہ دیں گا بھائی بازو سرک کرتے تو اچھا ہوتا راستے میں مت کرو بازو سرک جاؤ بہت اچھا آدمی ہوں گا کتنی جہلت ہوں گے لوگوں کو زنا بھی نہیں پتا ہوں گا اور اتنی جہلت کے راستوں پر یہ عمل کریں گے ان میں اچھا انسان ہوں گا جو کہیں گا بھائی سرک سے بازو ہو جاتے تو اچھا ہوتا تھا سمجھ رہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ علم کی بہت کمی ہوں گی اور لا الہ الا اللہ کے بعد کا فیض دکھ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوں گا اور لوگ اس خسم کے ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر اور آپ سمجھے دوسری خدیث آپ نے فرمایا خیامت سب سے بترین خسم کے لوگوں پر خیامت ہوں گی اور لا الہ الا اللہ کہنے والا جاہر سی بات ہے اس کے وجہ سے خیامت خیام نہیں ہوں گی وہ اتنا بھی جان جاننے والے گو اسے اللہ خیامت کچھ چلاتا رہیں گا اور پھر جب کوئی علم نوالا نہیں رہیں گا سب سے بترین لوگ ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو پھر دنیا کو ختم کر دیں گا